بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے فجر جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے وغیانیوں کی یہ سرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی وغیانیوں نے فجر کی نماز کے وقت یہ ریسرچ کی ہے کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے تو یہ ریسرچ جو معلوم ہوا ہے اسے سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑے گے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو فجر کی نماز ضرور پڑھتے ناظرین کرام اس ساری باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اسلام میں عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام بھی عبادت ہے جب ہم اپنے روز مرہ کے کاموں جیسے کھانا کھانا ضروری کاموں کو کرنا اور دوسروں سے اچھا برکاؤ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں تو یہ سب عبادت میں شامل ہیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کریں تاکہ ہمارا ہر کام عبادت بنچائیں اسلام میں نواز، سکاتھ، روزہ، حج، عبادت ہیں جن کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے اور یہ سب مل کر ہمارے ایمان کو مضبور بناتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں لیکن زندگی کے روز مرہ کے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسارنا ان کی عبادت کے لئے ضروری ہے نواز اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک اہم ستون اور کھبا ہے نواز بدلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے مسلم اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نواز ہے اسلام کا نشان اور پہچان نواز ہے یہ شیطان کے چیرے کو کالا کرتی ہے مومن کے لئے فخر کی سبب ہے نواز کے وقت اللہ تعالیٰ نوازی کی طرف دہان دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسک کرتا ہے جب انسان نواز کے لئے تیار ہوتا ہے تو جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نواز کی طرف جترے قدم بڑھاتا ہے اس کی اتنے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے جنگ ہو یا چاہے کوئی دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے در سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو اس وقت بھی نواز کو قضاء کرنے کی صورت میں ادا کرنا ضروری اور فرض ہے یا اسلام کا فرمان ہے کہ نواز بے شک دونوں جہاں کی سہادتوں کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زور اور نواز نہ پڑھنے پر کڑی سے کڑی سزا کا ذکر ہے حضر غفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نواز دین اسلام میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ انسانی جسم میں سار ہوتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس سے جان بوجھ کر نواز چھوڑی اور اس نے کفر کیا یعنی اس نے ایسا جمع کیا جو کفر کے قریب ہے اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نواز کی کتنی اہمیت ہے اور یہ یاد رکھے کہ جو چیز جتنی خاص اور ضروری ہوتی اس کی ادائیگی پر اتنا ہی زیادہ انعام اور ثواب ملتا ہے اور کیونکہ نواز سب سے خاص ہو رہے ہیں میں اس نے نواز کا انعام اتنا ہی زیادہ ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن پانچ وقت کی نوازوں میں فجر کی نواز کی اہمیت اور فزیلت سب سے زیادہ ہے اور اس کی ادائیگی پر انعام اور ثواب بھی باقی چار نمازوں سے زیادہ ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ فجر کے وقت سب لوگ نین میں ہوتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں پر غفلت اور فرستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے ایسے وقت میں نرم اور گرم آرام دے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاحت اور محبت میں اللہ کے حضور سعیدہ کرنا اور نفس کے اس لئے راضی کرنا بہت مشکل کام ہے جس نیکی کو کرنے میں زیادہ محنت اور مشکت ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی کرنے پڑے تو اللہ اس پر زیادہ عجر و ثواب عطا فرماتا ہے چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو قرآن اور حدیث میں بتاتے ہیں کہ فضل کی نماز اور اس وقت قرآن پاک پڑھنے کی بہت اہمیت ہے اس لئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فجر کی وقت نماز کی کتنی ضروری ہے حدیث نوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت نورانیت کا پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو رکھ سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے سوچو جب فجر کی سنت نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پوری دنیا کی سب نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تو پھر فجر کے وقت فرض کا کیا حال ہوگا صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور اثر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور اثر ادا کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا کرے گا اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا جو فجر اور فجر کی نماز پڑھ لیتا کرے گا اس کیلئے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا سنن ابو دعود میں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے میں ہم بہت زیادہ سست اور غافل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ کمزور اور لپرواہ ہو جاتے ہیں چاہے کوئی بھی موسم ہو باقی چار نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز کے وقت لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے یہی حال گھروں میں عورتوں کی نماز فجر کی ہے فجر کی نماز میں تنی تیاری نہیں ہوتی جتنی باقی نمازوں میں ہوتی ہے گھرمیوں میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور سردیوں میں سردی کا عجر کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی یہاں ہمارا یہ سب بہانہ اور عجر قبول نہیں ہو کے اور ہم میں سب سے زیادہ لوگوں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری روزی یا گھر میں برکت نہیں ہے اور ہم کتنا بھی کمالیں پتہ نہیں چلتا سب کہاں جلا جاتا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگی اگر ہم سب مشکلات پیسی کی کمی اور بیرزگاری کو فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رکھیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب مشکلیں اسی وجہ سے ہیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سستی اور خفلت اور لاپروائی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بتائی ہیں ان حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ رزق خوشی اور ہر چیز کی کافی ماترہ فجر کی نماز پڑھنے سے ملتی ہے اسی لئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کے واقع فجر کی نماز کتنی ضروری ہے حدیث نموی میں یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو رکھتے سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں سوچیں جب فجر کی سنت نماز کی تنی زیادہ اہمیت ہے تو پوری دنیا کی سب نعمتیں اور خزانیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تو پھر فجر کے فرض کا کیا حال ہوگا صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک حدیث نبی کے مطابق ہر صبح فجر کے وقت ایک فرشتہ لوگوں کا رزق لے کر زمین پر آتا ہے لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق واپس لے کر چلے جاتے ہیں اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ کیا ہے کہ جس گھر کے لوگ صبح فجر کے وقت نید سے جاگ کر صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق ادا کر دیا جاتا ہے یعنی کہ دے دیا جاتا ہے دروازہ بند ہونے کا مطلب ہے کہ جو لوگ صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں اور سوتے رہیں ان کے گھر کی خوشیاں اور خیر و برکتیں کم ہو جاتی ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے اب میں سے زیادہ تا لوگ فجر کی نماز اور دوسری نمازیں چھوڑ کر گھر میں خوشی اور برکت کے لیے قرآن پڑھنے میلاد کی محفلے کرنے اور قرآن کے تعویز لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ ان سب کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے لیکن قرآن پڑھنا میلاد کی محفل یا قرآن کی تعبیر لٹکانا برکت کی وجہ تب بنتا ہے جب ہم نماز کے وقت پر نماز پڑھیں گے ہر قسم کی خوشی اور برکت نماز پڑھنے سے ہی ملتی ہے اللہ کی تمام نعمتیں اور برکتیں رسق کے دریان نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کام بھی خاص ہے کہ فجر کے علاوہ بکیہ چار نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ملتی ہے اس کے خوشی اور برکت کی ابتداء فجر کی نماز پڑھنے سے ہی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فجر اور اثر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تو نے اس حال میں چھوڑا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تو وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اثر کی نمازوں کی اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ سائز کہتی ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو ڈوبنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے جس وقت ماحول ترو تازہ ہوتا ہے اور یہ آکسیجن آپ کو دن بر فٹ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے تو جب اس وقت سو جاتے ہیں تو اس وقت تازہ آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور اثر کے وقت زمین پر آکسیجن کی قوی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ملتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ جانتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعہ بوجل ہو جاتی ہے یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک سورت نکلنے سے پہلے اور سورت ڈوبنے سے پہلے نواز پڑے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا نماز فجر کے بارے میں ایسے بشمار فائدے اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کو تاہی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر لوکشہ اور فجر کی نواز کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور سے ضرور ان نوازوں کو حاضر وقت چاہے خود کو گسیرتے ہوئے ہی آنا پڑے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نوازوں کی تنی فضیلت اور عہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں گتی سستی اور لاپروائی برتی جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پانچھوں نوازوں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین